اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقضاتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم اللہم فقحنا فی الدین آمین کیسے آپ سب عبید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے احلن و سہلن مرحبا اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کا انا قبول کرے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالی بہترین جزائے خیر دے آپ کو صحت و رافیت اتا فرمائے اپری حفظ و باربے رکھے ہر شرح ہر فتح اور ہر بباری سے بچا کر رکھے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو دین پر بہترین استقامت اتا فرمائے حق و باطل میں صحیح اور غلط پر فرق کرنے کی توفیق اتا فرمائے تاکہ ہم شرک بیدات اور گناہوں سے بڑھ سکیں حبار مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں ان پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کی غیب سے مدد کرے فرشتوں سے بدد کرے اللہ سبحانہ تعالی انہیں فتح یاب کرے آمین اللہم آمین حبارہ آج کا ٹاپک ہے کیا اسلام میں دیا سال اور کریسپس بڑھارا جائز ہے حباری دعید اصل کی اکثریت کا کہنا ہے کہ اگر ہم نیو یئر یعنی نئے سال کی خوشی بڑھا لیتے ہیں کریسپس پر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں آتش بازی کر لیتے ہیں ڈانس پارٹیاں کر لیتے ہیں غبارے پھوڑ لیتے ہیں حلہ گلا کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے آج اس پر بھی بات کریں گے خوشی بڑھارا جو ہے وہ اس آر کی فطرت بھی ہوتا ہے اور ایک بند ہے مومن کو تو ہر وقت خوش پرسکون اور مطمئن رہنا چاہیے نا دیکھیں جتنا جتنا ایک انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ توقع اللہ کرنے لگتا ہے اپنی صلاحیتوں پر اور دیگر اسباب پر فخر و تکبر نہیں کرتا نہ ان پر بھروسہ کرتا ہے لہٰذا جب بھی کوئی آس بائش آتی ہے کوئی بھی مشکل آتی ہے وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے اللہ کی رضاوے راضی ہوتا ہے اور اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب اسی بے سے کوئی خیر نکالے گا وہ سبر کرتا ہے کیونکہ جدت کے کچھ درجات صرف سبر کرنے پر ہی ملتے ہیں لہذا خوش رہنا مطمئن رہنا پرسکون رہنا اور بات ہے اور غیر مسلموں کے خوشی کے تہوار برارہ یہود و رسارہ کی پیروی کرنا اور بات ہے ہبارہ دیر اسلام بہت خوبصورت ہے ہبارے رب نے ہبے یہ بھی بتایا کہ ہبے خوشی کب براری ہے اور کیسے براری ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اللہ سبارہ تعالی رہے ہمیں سال بے صرف دو خوشی برارے کے تہوار دیئے ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید العزہ ہے کسی اور دن کو خوش سے بقرر کر کے اس دن خوشی برارے کی ہباری شریعت پہ بلکل اجازت نہیں ہے سورہ علیہ عبرال کی آیت ابر ایٹی فائیو بے ہے وَمَن يَبْتَغْهِ غَيْرَ الْإِسْلَابِ دِیْدَا اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دن کی پیروی کرے اس کا طالب ہو فَلَن يُقْبَلَ مِن تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا حضرت وحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تابین اور تبع تابین نے بھی ان دو تہواروں کے علاوہ کسی دن کو خود سے مقرر کر کے یوں خوشی نہیں منائی دا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیداش کا دن منایا گیا جو کہ آج کل منایا جاتا ہے نہ ہی کرسمس منائی نہ ویلنٹائنس ٹے منایا نہ شب برات منایا نہ رجب کے کونڈے منایا نہ اپریل فول منایا نہ سفر کے مہینے کو منحوس کہا اور نہ ہی نئے سال کی ابتدا میں ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور نہ ہی نئے سال کے پہلے دن کو منایا ان سب دنوں کا منانا شریعت کو تبدیل کرنا ہے دیکھیں ان میں سے کچھ کا منانا بددت ہے اور کچھ کا منانا کبیرہ گناہ بھی ہے نئے سال کی خوشی بدارا اور اس دن ایک دوسرے کو ہیپی نیوئیئر کہنا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اسلامی طریقہ بلکل نہیں ہے دیکھیں خود دن مخصوص کر کے اور اوقات بکرر کر کے 31 دسمبر کی آدھی رات کو بارہ بھجتے ہی خود ساختہ حرام طریقوں سے اس جشن کو منانا یعنی نئے سال کے جشن کو منانا جو ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی قطن اجازت نہیں ہے پسل باروں کے تہوار آپ نے دیکھا ہوگا دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں اور یہ جو تہوار ہیں نیوئیئر لے لیں کرسمس لے لیں کیا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں کیک کاٹ کر شراب کی بوتل کھول کر ڈائٹ کلپس پہ ٹانس اور حرام کام کر کے اس جشن کا جو ہے وہ آغاز کیا جاتا ہے یہ سب کیا ہے گناہ کبیرہ ہے شیطانی عمل ہیں اللہ کو دراست کرنے والے یہ عمل ہیں ویسے بھی جب دیا سال شروع ہوتا ہے تو اس پہ خوشی برادے کی کونسی بات ہے اور نہ ہی وہ بارک بات دینے کی کوئی ضرورت ہے حقیقت میں تو ہباری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہوتا ہے نا ہم مو سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں عمر میں بھی ہم ایک سال بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سال بڑا ہونے پر تو کوئی خوش نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں یہی وجہ ہے کہ عورتیں اکثر اپنی عمر کم کر کے بتاتی ہیں نا دیکھیں خوش تو انسان تب ہو جب پتا ہو یہ ایک سال جو ہے میرا نیکیوں کے ساتھ گزرا ہے میں ہر گناہ سے ہر بدہ سے ہر شرک سے بچتا رہا ہوں اور میں نے بہت بڑا نیکیوں کا امبار کٹھا کر لیا ہے لیکن ہم انسان ہیں خطاکار ہیں ایسا دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے نا لہٰذا اگر ہم بہت سارے گناہ کٹھے ہم نے کر لیا ہے دین سے دور ہیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی نہ ترجمے سے سمجھا نہ تفسیر سے سمجھا اور جب سمجھا ہی نہیں تو پھر عمل کیا کرنا ہے نا سنی سنائی باتوں پر عمل کیا جو کہ اکثر بیدات اور گمرائیاں ہوتی ہیں تو پھر خوشی کی کیا بات ہے پھر تو رونے کا مقام ہے نا حسائی پچیس دسمبر کو کرسپس بناتے ہیں یہ ان کا مذہبی تہوار ہوتا ہے ان کا یہ تہوار کافی دن چلتا ہے اور نئے سال کا منانا بھی اسی تہوار کی ایک کڑی ہوتا ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ حسائیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر کرسپس بنانے لگے ہیں کرسپس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بیٹا ہوا مبارک ہو یہ شرکیہ کلمات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی پیداش کا دن نہیں منایا حالانکہ پچیس دسمبر ان کی پیداش کا دن ہے بھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات حسائیوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کی اصل جو بائبل ہے وہ گم ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تین سو سال بعد علمہ نے اپنے اقوال ڈال کر انجیلک ڈالی رومن سے متاثر ہوئے تو ان کے تہوار بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیے ہندووں سے متاثر ہوئے لہٰذا کرسپس سجالی دیکھیں وہ بھی درخ سجاتے تھے نا ریبنز غیرہ باندھ کے اور پھر اس کا تواف کیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی ایک کرسپس ٹری بنا لیا ان کاموں میں دیکھیں خوب اصراف بھی ہوتا ہے اور حرام کام بھی ہوتے ہیں جوہ شراب نوشی یہ سب ڈانس پارٹیاں بے حیائی کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ فانکشن رات کو منایا جاتا ہے نا خوب جرائم ہوتے ہیں کرسپس کو بڑا رہے والے اس بات کی دعوذباللہ گوائی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا مبارک ہو کیونکہ یہ مانی ہے نا کرسپس کے لہٰذا کرسپس کو منانا یا اسی کی جو آگے جا کر کڑی ہوتی ہے نیو یئر والی اس کو منانا اللہ کو نراز کرنے والا اللہ کو غزب نہ کرنے والا عمل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شام کے غیر مسلموں کو یعنی حیثائیوں کو کھلے عام کرسپس منانے کی اجازت نہیں دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دن اس پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے جو اسے مناتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غیر مسلموں کے تہوار منانے سے منع فرمایا ہے دیکھیں غیر مسلم سے کبھی حبار تہوار منائے ہیں حالانکہ ان کو تو ان کے انبیاء کرام منع نہیں کیا تھا بلکہ ان کے انبیاء کرام نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کیا کہا تھا انبیاء کرام کو کہ اپنی عمتوں کو بتا دو کہ آخری نبی آئے گا اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد کرنا اور ایمان لانے کا مطلب ہے اس کی شریعت پر چلنا لہٰذا اگر غیر مسلم حبار تہوار منائیں گے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے ان کو تو ایمان لانے کا کہا گیا ہے یہ تہوار مناتے اگر وہ ایمان لاتے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے وہ حبار تہوار بلکل نہیں مناتے کبھی آپ نے سرح کسی یہودی یا حسائر عید العزا منالی ہو کوئی بقرہ زبا کر دیا ہو قربانی کر لی ہو بلکل ایسا کبھی نہیں ہوا یا کوئی عمرہ کر لیا ہو کوئی صحیح کر لی ہو کوئی حج کرنے کا احتمام کر لیا ہو یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو کہ ان کے تہوار برا کر فخر محسوس کرتے ہیں اگر اس تہوار بے حسائی جو ہیں وہ غریبوں محتاجوں اور ناداروں کی مدد کرتے انہیں کھانا کھلاتے کوئی صدقہ خیرات کرتے کوئی فلائی کام کرتے تو کوئی بات سمجھ بھی آتی کہ جی مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے نا وہ بھڑک اٹھتا ہے کیونکہ نیکی کا کوئی مواقع تو یہ جانے نہیں دیتے لہٰذا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا کیا ہوتا ہے کرسمس ہو یا نئے سال کی خوشی منائی جاری ہو حسائی کیا کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں ساری رات شراب نوشی ہوتی ہے بدکاری ہوتی ہے اور رشے کی وجہ سے ٹریفک ایک قوانین کی بھی خوب خوب خلاو ورزیاں کی جاتی ہیں ٹریفک حاسا زیادہ ہو جاتے ہیں امواز زیادہ ہو جاتی ہیں ساری رات ناچ گانا موسیقی اور یہ جوہ خانے کا جو بزار ہے وہ گرم رہتا ہے لہٰذا ان تہواروں میں ایمان زیادہ کرنے والے اور اللہ کو غزبناک کرنے والے نراز کرنے والے اللہ کو سارے کام کیے جاتے ہیں پارٹیوں پر خوب خوب پیسہ لٹا کر اسراف بھی کیا جا رہا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں نئے سال کا آغاز ہم مسلمان کیسے کریں سب سے پہلے تو ہم اپنے گزشتہ سالوں کو دیکھیں جو بھی کمی کتائیاں ہو گئیں ہم اپنے رب سے دور ہیں قرآن سے دور ہیں ہم نے سرنوی نہیں پڑی ہمیں نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا مصرون عمال کیا ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا کام کرنے کو کہا ہے کن کاموں سے روکا ہے یہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ہوگا اس کا فہم حاصل کرنا ہوگا اور شرع صدر کے ساتھ ہر ہر حکم پر عمل کرنا ہوگا سرنوی پڑھنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق اپنانا ہوگا ان جیسا کردار ہم نے اپنانا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اخلاص دل کے ساتھ اللہ سے اپنی کمی کتائیوں جو بھی ہم سے بدات شرک اور گناہ ہوگے ان کی تلافی کرنی ہوگی ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہوں گی بخشش کی بغفرت کی ان پیاروں کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ اپنے رشتداروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں جو اس دنیا میں نہیں اور وہ ہمیں یہ سب طریقے سکھا گئے لاعلمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے ہر ہر سنت پر عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطباہ کرنا ہے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے تاکہ کام میں خیر و برکت آئے سلام کرنے میں پہل کرنی ہے کسرہ سے ذکر و اذکار اور دعائیں جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہے تلاوت قرآن ہم نے کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے فرائز کا اتمام کرنا ہے نوافل کا اتمام کرنا ہے تہجد شراک اور چاشت کے نوافل ہم نے پڑھنے ہے اور نبازیں ہم نے خشو افدو کے ساتھ پڑھنی ہے نباز کے بعد کے اذکار ہم نے ضرور پڑھنے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئینے متوپر شکر گزاری کرنی ہے کوئی بھی آزمائش آجائے تو سبر کرنا ہے اور صرف اور صرف اللہ پر توقع کرنا ہے بروسہ کرنا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے سلح رحمی کرنی ہے صدقہ خیرات کرنا ہے اللہ کی رضا کے کام کر کے اللہ کا قربے لائی حاصل کرنا ہے والدین کی فرما برداری کرنی ہے صبح جلدی اٹھنا ہے رات کو جلدی سونا ہے آپ لوگوں کے دو سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی سالگرہ منائیں تو کیا یہ بیدت ہے چی بیدت تو نہیں ہے کیونکہ بیدت کے معنی ہیں دین میں کوئی نیا کام اجاد کرنا جو حباری شریعت بیدا کیا گیا ہو یعنی اس کام کو نیکی سمجھ کر کرنا لیکن یہ یہود اور اسارہ کی پیروی تو ضرور ہے لہٰذا اسے بچ رہ چاہیے اور دوسرا سوال آیا ہے کہ ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ آفیس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہمیں جب ہیپی نیو یئر کہیں تو ہم کیا کریں ان کے اس طرح کہنے پر آپ کو انہیں دعا دے دیں یعنی خود تو مبارک بات نہیں دینی نا آپ نے اگر غیر مسلم ہیپی نیو یئر کہے تو جواب میں میں اللہ بلیس یو کہہ دینا چاہیے احمد بیر حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بجے وہ بارک بات دے گا تو میں اسے دعا دے دوں گا ورنہ پہل نہیں کروں گا یہ انہوں نے اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا تھا لہٰذا غیر مسلموں کے نئے سال کی بارک بات دینے میں پہل بالکل نہیں کرنی چاہیے یہ پھر گناہ ہو جائے گا ویسے بھی ایک سال گزرے پر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ سے قریب ہوئے اس ایک سال میں اور کتنا دور ہوئے اللہ کو نراز کرنے والے کام زیادہ کیے یا رازی کرنے والے لہٰذا ہمیں ان فضولیات پہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز پر اتنی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی جتنی ایسا دن گزرنے پر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو گیا ہو میرا ایک دن کم ہو گیا ہو اور میرے عمال میں اضافہ نہ ہو سکا ہو کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہم بھی بیچین ہو جاتے ہیں کہ دن گزر گیا اور کچھ بھی ہم نے اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا آخرت کے لئے کچھ بھی جمعنی کیا حضرت حسن بسری رحمولہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو ایام یعنی دنوں ہی کا مجموعہ ہے جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اچھے اسلام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے کیا ہم نے بھی فضول چیزوں کو چھوڑ دیا اپنی زندگی میں ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے لہٰذا نئے سال کا منانا یا کریسمس کا منانا یہ نسارہ کی یہود و نسارہ کی پیروی ہے اور گناہ کبیرہ ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے دین پر بہترین استقامت اتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دے آمین اللہم آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہد لا الہ الا انتا نستغفیروکا ونتوبو الیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ